بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے دن کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بقرعید کے دن عید الازحا کے دن صبح سے بھوکے رہتے ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے وغیرہ یہ سب بہت سے مسائل ہیں اسی لئے اس ویڈیو میں پوری باتیں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ مسئلہ بلکل کلیر ہو جائے سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھئے شریعت میں پانچ دن ایسی ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے اگر کوئی روزہ رکھے گا تو گناہ ملے گا اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزے کا توڑ دینا اس کے لئے واجب ہے اسی طرح اس دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو روزہ ہوگا بھی نہیں اسی سے سمجھ میں آیا کہ یہ روزہ جو حرام ہوتا ہے ان میں سے پانچ دنوں میں سے تین دن قربانی کے بھی ہیں یہ جو تین دن قربانی کے ہوتے ہیں یہ تین دن اس میں بھی داخل ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ قربانی کے دن کا روزہ یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہوگی کیونکہ اس دن تو روزہ حرام ہوتا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں میرے قربانی کے دن کا میرا روزہ ہے بھائی روزہ تو حرام ہے اس دن آپ روزہ کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں روزہ روزہ میرا روزہ ہے اس لئے روزہ کا جملہ اس دن استعمال مت کریے گا صحیح نہیں ہے اسی طرح دوسری بات روزہ کہتے ہیں کس کو ہیں وہ بھی سمجھئے شریعت میں روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے جمع کرنے سے ان چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے اور آپ اگر دو گھنٹا چار گھنٹا چھے گھنٹا بھوکے رہ جاتے ہیں دو پہر تک بھوکے رہ جاتے ہیں کہتے ہیں میرا روزہ ہے کیسے روزہ ہوگا روزہ تو کہتے ہی نہیں ہیں اسے آپ کہیں گے آدھا روزہ کیا آدھا روزہ آدھے روزہ کی کیا حقیقت ہے شریعت میں یہ تو آپ کا گھڑا ہوا آپ کا بنائے ہوا آدھا روزہ ہے شریعت میں روزہ تو پورا روزہ ہوتا ہے اگر اس سے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ ایک منٹ دو منٹ کم بھی ہو جائے پھر بھی روزہ نہیں ہوگا آپ کیا کہتے ہیں آدھے روزہ کی بات اسی لئے یہ صاف کلیر کر دوں کہ قربانے کے دن یہ کہنا کہ میرا روزہ ہے یا روزہ کا اطلاق اس دن کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے روزہ اس دن کو اس دن میں آپ بھوکے رہیں گے تو روزہ مت کہیے لیکن ہاں اس دن کیا کرنا ہے بھوکے رہنا ہے اب اس کو روزہ سے مت جوڑیے گا روزہ الگ چیز ہے وہ بھوکے رہنا الگ چیز ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسا کہ میں نے حوالہ دیا ہے اس میں حدیث موجود ہے اب سمجھئے کہ اگر اس کے بعد ایک چیز اور سمجھئے مسئلہ پہلے کلیر کر دوں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن صبح سے کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے نماز کے بعد آتے تھے جانور زبا ہوتا تھا پھر اس کے بعد اسی جانور کا گوشت سب سے پہلے کھاتے تھے اب اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے لئے بھی مستحب یہی ہے کہ قربانی کرنے والے کے لئے بہتر ہے کہ جو پہلی دن قربانی دے رہا ہے کیونکہ قربانی کے تین دن ہوتے ہیں تین دنوں میں سب سے زیادہ سواب والا دن پہلا دن دوسرے دن اس سے زر کم زرہ سواب ملے گا تیسرے دن اس سے زرہ کم سواب ملے گا لیکن قربانی تو ہر ایک دن ہو سکتی ہے قربانی جائز ہے لیکن پہلا دن افضل دن تھا کوئی اگر پہلے دن قربانی کرنا چاہتے ہیں اس آدمی کے لئے مسئلہ یہ ہے وہ بھی صبح سے کچھ بھی نے کھائے پیے یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے چائے پان تک نے کھائے کچھ بھی نے کھائے کتابوں میں مسئلہ لکھائے صاف صاف بلکل صبح سے بھوکا رہے اور جائے نماز پڑھے نماز کے بعد آئے جانور زبا ہو پھر اسی جانور کے گوشت سے سب سے پہلا کھانا شروع کریں کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے جانور کا گوشت کھانا بھی سواب ہے اور اس دن اگر صبح سے بھوکا رہے گا تو قربانی کے جانور کے گوشت کو رغبت کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک طریقے سے اس کو کھاتے ہوئے اس کو ایک خسیسی محسوس ہوگی اسی وجہ سے اللہ کے نبی کا یہ عمل تھا مسئلہ بھی یہی ہے اب مسئلہ اس میں بہت سے پیچیدے مسائل ہیں جیسے مثال کے طور پر کسی کی قربانی چار بجے ہوگی پہلے دن تو ہوگی لیکن چار بجے ہوگی وہ کیا چار بجے تک رکے رہے گا اسی طرح کسی کی قربانی دوسرے دن ہوگی کیا وہ ایک دن تک ویسے ہی بھوکا رہے گا یا اسی طرح جو آدمی قربانی نہیں کرتا ہے وہ کیا کرے گا یہ سب سمجھ لیجئے سب کلیئر کر دیتا ہوں وہ آدمی جو قربانی کرتا ہے اور قربانی نماز کے فوراں بعد ہونے والی ہے وہ صبح سے کچھ کھائے پیے نہیں نماز کے بعد آئے اور قربانی کے جانور کے گوشت کو کباب وغیرہ کرتے ہیں اس کو کھائے سب سے پہلے کھائے پورا پیڑ بھر کے کھانا بھی ضروری نہیں ہے تھوڑا سے کھا سکتا ہے بردکت حاصل کرنے کے لئے سنت پر عمل کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ تھا اب اس کے بعد جو آدمی قربانی دوسرے دن کرے گا کیا کرے وہ آدمی وہ آدمی کم سے کم نماز تک رکا رہے نماز کے بعد اس کو اب کھا سکتا ہے پی سکتا ہے تاکہ یہ جو بھوکے رہنے کی سنت تھی چاہے کچھ کھائے نہیں پیئے کیونکہ قربانی پہلے دن ہوگی نہیں کھانے پینے کا سوال نہیں ہوتا تو اسی لئے اب کیا کرے گا صبح سے بھوکا رہے گا تاکہ اللہ کے نبی جو صبح سے لے کر نماز تک بھوکے تھے اس بھوکے رہنے کی طریقے پہ اس سنت پہ اس کا عمل ہو جائے اسی لئے وہ آدمی نماز تک بھوکا رہے ہاں اگر ہو سکتا ہے آس پڑ اس میں کہہ رشتہ دار وغیرہ میں اگر قربانی جلدی ہو جاتی ہے ان کے قربانی کے گوشتے کھانا شروع کرے تو اسی لئے ایسا کر سکتا ہے اور اگر قربانی دیر ہو جیسے میں بتا رہا تھا تین بجے چار بجے شام میں جا کے قربانی ہوگی پہلے دن تو ایسی صورت میں صبح سے کچھ بھی کھائے پیئے نہیں بلکہ وہ آدمی نماز کے بعد کھا سکتا ہے یا پھر آس پڑ اس کے قربانی کے جانور سے کھا سکتا ہے اسی طرح دوسرے دن جس کے قربانی ہوگی اس کا بھی یہی مسئلہ ہے تیسرے دن کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ آدمی دوسرے دن تیسرے دن تک انتظار نہیں کرے گا بلکہ پہلے دن نماز تک انتظار کرے گا ایسا بھی نہیں ہے کہ دوسرے دن جو ہے وہ صبح سے کچھ نہیں کھائے گا جب جانور جیبہ ہوگا اس کے بعد کھائے گا ایسا دوسرے دن کے لیے نہیں ہے یہ صرف اور صرف پہلے دن کے لیے ہے اور یہی حدیثیں ثابت ہیں اب اس کے بعد اور ایک چیز سمجھئے جو آدمی قربانی کر رہا ہے یا قربانی اگلے دن دوسرے دن تیسرے دن ہونے والی ہے جو بھی ہو وہ اگر کھا لے پی لے تو کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے اگر کوئی صبح سے کھا لیتا ہے پی لیتا ہے پیڑ بھر کے کھا لیا بکرائید کے دن کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں قربانی میں ذرہ سے بھی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہے کچھ ثواب ملنے والا تھا اس ثواب سے وادمی محروم ہو گیا بس یہی فرق ہے لیکن کھانا پینا جائز ہے انہیں قربانی پہ کھانے پینے سے کوئی فرق پڑے گا یہ مسئلہ بھی بہت ضروری تھا